میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کر ہر خدا ساتھ پھیر جاتا ہے جو دکھی آروں کی سنتا ہے جو بچھڑوں کو ملاتا ہے جو ہر منگتے کو دیتا ہے جو ہر منگتے کا داتا ہے میں اس کی حمد کرتا ہوں میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں کیوں؟ الہ وہ ہے خدا وہ ہے احد وہ ہے سمد وہ ہے شراقت اس میں جو سمجھے ہے مشرق لا بلد وہ ہے حقیقت میں نہیں جس کا ہے ہرگز ولد وہ ہے میں اس کی حمد کرتا ہوں میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کر ہر خدا ساتھ پھیر جاتا ہے میرا کچھ بھی نہیں اس میں کہوں جو میں عویس اپنا خیالوں سے مکالوں تک برم سارا خدا کا کہہ میں اس کی حمد کرتا ہوں میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کر ہر اداسہ ٹھہر جاتا ہے قصہ صحابے کاف کا گواہ ہے اس کی قدرت پر جو صدیوں بات سونے کے حقیقت میں جگہتا ہے میں اس کی حمد کرتا ہوں میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کر ہر خدا ساتھ ٹھہر جاتا ہے حمدِ باری تعالیٰ کے بعد میں آپ کے سامنے اس ہستی کے سیرت کے بارے میں تذکرہ کروں گا جس ہستی کی وجہ سے یہ کان فرس منقد کی گئی میں خطاب اور تقریر کے لیے حاضر نہیں ہوا اس کان فرس کے اندر میری حسیت وہی ہے جو مصر کے بزار کے اندر اس بڑی خاتون کی تھی یوسف کے خریدداروں کے اندر کسی نے پوچھا کہا جا رہی تو کہا یوسف کو خرید نہیں کہا جانتی نہیں ادھر تو بڑے بڑے تاجر ہے بڑے بڑے جگیزدار ہیں بڑے بڑے مالدار ہیں تو چند پوڑیاں تیرے پاس کہا میں جانتی ہوں میں یوسف کو خرید نہیں سکوں گی یہ میری چند پوڑیاں ہیں لیکن یوسف کے خریدداروں کے اندر شامل تو ہو جاؤں گا لیکن میں جانتا ہوں میں تقریر اور خطاب تو نہیں کر سکوں گا لیکن شیوخ کی لسٹ کے اندر شامل تو ہو جاؤں گا تو ایک دو باتیں ارزکار کے آپ سے اجازت چاہوں گا جس ہستے کی وجہ سے یہ کان فرس منقد کی گئی میرے رب نے اس کو کتنا عالی بنایا اس کو کتنی عظمت دی اس کو کتنی شان دی تیسوہ سپارہ سورة الانشراح اللہ رب العزت فرماتے ہیں وارا فا انا لاکا ذکر اے ہمارے محبوب پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بلاند کر دیا اے اللہ ہم نے بلاند کر دیا اے اللہ تُو احد ہے تُو واحد ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جہاں بھی بڑی بات کی گئے اللہ رب العزت نے جمع کا سیگا لگایا گیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ اس قرآن مجید کو ہم نے اتارا گیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے فَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے ہمارے محبوب پیغمبر ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بیجا گئے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ یہ نہیں کہا ہم آپ کا ذکر بلاند کریں گے بلکہ کہا ہم نے آپ کا ذکر بلاند کر دیا یہ ہے میرے نبی کی عزبت یہ ہے میرے نبی کی شاند یہ ہے میرے نبی کا مقام میرا نبی کتنا عالق ہے کتنا عظیم ہے آپ کا کتنا مقام ہے میں تو کہتا ہوں چودہ طبق ان کے اوراق بنا لیا جائے سمندروں کو سیاہی بنا لیا جائے اور دنیا کے سارے درخت ان کی کلمیں بنا لی جائے میرے نبی کی صیرت کے بارے میں لکھنا شروع کر دیں یہ کلمیں ختم ہو سکتی ہے یہ اوراق تمام ہو سکتے گئے یہ سیاہی کے سمندر ختم ہو سکتے گئے میرے محبوب پیغمبر کی صیرت کو کیا میرے محبوب پیغمبر کی ظلف کے ایک کنڈل کا بھی اس طالب علم کی تحقیق کے مطابق حق ادا نفیق ہو سکتا میرے نبی کی شان اتنی ہے میرے نبی کی عظمت اتنی ہے میرے نبی کا مقام ہی اتنا ہے میرے نبی اٹھے تو آسمان کو عروج ملے میرے نبی بیٹھے تو دردی کو سکون ملے میرے نبی سر اٹھا کر مولے تو قرآن بنے سر جھکا کر مولے تو حدیث بنے میرے نبی جب اپنی زبان سے الفاظ نکالے تو پھول بنے میرے نبی جس کو محبت کی نگاہ سے دیکھے وہ صحابی بنے جس سے نکاح کرے اُم بہادر مؤمنین بنے جو پیدا ہو خاتون جنت بنے جو رب سے مانگے فاروق بنے جس کو بیٹی دے زن و رہن شر خدا بنے جس کو مسلح دے صدیق بنے جس کو میرا نبی بوسا دے حسن و حسین بہن 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 یہ میرے نبی کی عظمت ہے یہ میرے نبی کی شانش ہے یہ میرے نبی کی سیرت ہے یہ شیوخ آب کے سامنے میرے نبی کا اخلاق ہے میرے نبی کی سیرت حسن میں تو ایک دو جلک آپ کے سامنے رکھ کر اجازت چاہوں گا صحابی رسول مسجد نبی کے اندر آیا رات کا ٹائم کیا دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما کے مسجد نبی کے اندر چاروں طرف درو دیوار روشن ہے نور ہی نور اجالہ ہی اجالہ اوپر دیکھا تو چودھوی رات کا چاند ارود پر صحابی رسول فرماتا ہے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا آج دیکھتا ہوں آج جائزہ لیتا ہوں یہ روشنی زیادہ کس کی ہے صحابی رسول فرماتا ہے آج جائزہ لیتا ہوں یہ روشنی چودھوی رات کے چاند کی ہے یا اس چاند کی ہے روایت کریندہ ہے ابن مرارا بے اک رات ڈٹھا محمد پیارا چنوچو دویسی سے کوئی کوئی ستارا میں دووہ نوویکھا دوبارہ دوبارہ میں دووہ نوویکھا دوبارہ دوبارہ میں دووہ نوویکھا دوبارہ دوبارہ خدا دی قسم ہے چن مدم دساوے محمد دچیرہ سونا نظرے آ رہے ہیں یہ میرے نبی کی شان یہ میرے نبی کی عظمت ہے یہ میرے نبی کا خسن ہے مراج کی رات تمام انبیاء منتظر انتظار کر رہے ہیں انتظار کرنے والے کون آدم علیہ السلام امت کا باپ کون ابراہیم خلیل اللہ اسماعیم زبیح اللہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ انتظار کر رکھے گئے کس کا کر رکھے گئے ہمارے پھول جیسے محبوب پیغمبر کے منتظر ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ہم کو امامت کروائیں گے آپ کی اقتداء کے اندر ہم دو رنکت ادا کریں گے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ کو آگے کیا گیا آپ کی اقتداء کے اندر تمام انبیاء نے جماعت کے ساتھ نباز پڑی اور آپ سب سمجھدار ہیں امام وہ ہوتا گئے آگے مسلح پر کھڑا وہ ہوتا گئے جس کے کوئی آگے بھی نہیں ہوتا جس کے کوئی برابر بھی نہیں ہوتا تمام انبیاء کی مجودگی کے اندر خلیل اللہ کی مجودگی کے اندر کلیم اللہ کی مجودگی کے اندر اللہ رب العزت نے میرے محبوب پیغمبر کو مسلح پر کھڑا کر کے بتا دیا حضور آپ کے آگے بھی کوئی نہیں ہے آپ کے برابر بھی کوئی نہیں ہے یہ میرے نبی کی شان ہے یہ میرے نبی کی اسمت ہے یہ میرے نبی کا مقام ہے لیکن آج اس سوہنے پیغمبر کے پھول جیسے پیغمبر کے خاکے بنائے جائے آج اس کی گستاخی کی جائے آج ختم نبوت پر ڈاکہ مارا جائے اور ہم بھی گوں گے شیطان ہمارے سیاستان نگی چادر تان کے سو گئے مالک چور پچان کے سو گئے لٹن والیا رج کے لٹیا جاغن والے جان کے سو گئے کسی کی زبان کے اندر حرکت نہیں آئی میرے محبوب پیغمبر پھول جیسے محبوب پیغمبر کی نبوت پر ڈاکہ مارا گیا کسی کی بھی زبان حرکت کے اندر نہیں ہے کسی کا بھی عہدہ ایکشن کے اندر نہیں آیا اوہ سیاستانوں یہ طالب انہم تم کو پیغام دینا چاہتا کہ ہو سکے تو دل کی تختی پر لکھ لینا یہ چار دن کے ہوتے ہیں یہ چار دن کی کرسی ہے اللہ کی قسم اپنے علاق دیکھنی رہے تم خود ہی ایک دوسرے کی ٹانگیں اس طرح کھیجتے ہو ایک رات تمہاری محل کے اندر ہوتی گیا ایک رات تمہاری بی ایم ڈبلی اور پجاروں کے اندر ہوتی گیا تو دوسری رات تمہاری اندھیری جیل کے اندر ہوتی گیا اس لیے اگر دنیا کے اندر عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہو اور جانا بھی چاہتے ہو تو عزت کے ساتھ حق پر ڈٹ جایا کرو حق کا ساتھ دیا کرو میرے نبی کی نبوت پر ڈاکہ مارا گیا سب ہوں گے شیطان بن کر بیٹے رہے کیوں کچھ معاملات ہیں حالات نہیں ٹھیک اور اللہ کے بندوں تم نے ہماری معیشت اتنی کمزور کر دی اور اللہ کے بندوں تم نے ہمارے لکمیں بھی چھین لیے ہم پھر بھی خموش رہے ہمارا دین تو ہمارے پاس ہے نا لیکن اب تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے عہدوں کے اندر اس پر ڈاکہ مارا جاتا گیا لیکن تم خموش بیٹے ہو لمبی چوڑی تمہید کا میں آتی نہیں اللہ کی کسف زندگی اور موت کا مالک ایک خداگ ہے ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے والے کتے سے گلی چوک چراہے کے اندر بھونکنے والا کتا کسی کے ڈیرے اور حویلی پر پیرا دینے والا کتا کئی گناہ افضل ہے اگر کوئی مجھ سے لکھ وعدہ چاہے تو میں لکھ کر دینے کے لیے تیار یہ پوری امت کا محبوب پیغمبر ہے کسی ایک کنی وہاگیوں کا بھی ہے سنیوں کا بھی ہے دیوں بندیوں کا بھی ہمارے پاس دینے تو بچا ہے اس پر بھی تم نے ڈاکہ مارنا شروع کرتی ہے میرے بارے میں لوگ کہتے کاری ساتھ آپ اپنا خطاب اتنا سخت نہ کیا کرے اپنی زبان کے اندر میٹھاس پیدا کرے نرمی پیدا کرے آپ کی گفتگو کا انداز مولانا طارق جمعی جیسا ہونا چاہیے ساقب رضا مصطفی جیسا ہونا چاہیے اجمل رضا قادری جیسا ہونا چاہیے لیکن اس طالب علم کی چاہت ہے میری گفتگو کا انداز میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہونا چاہیے علم کی دنیا کے اندر آتو سہی جب میرے نبی خطاب کرتا تھا جب تقریر کرتا تھا تو آپ کا انداز کیسا ہوتا تھا احمرت ایناہو میرے نبی کی آنکھیں سرخ ہو جائے کرتی تھی وَعَلَا سَوْتُهُ میرے نبی کی آواز بھولان دو جائے کرتی تھی یہ کسی خطاب کی خطابت نہیں ہے یہ رٹی رٹائی باتیں یا سوشل میڈیا کی باتیں نہیں ہیں صحیح بخاری میرے محبوب پیغمبر کی عدیث ہے وَعَلَا سَوْتُهُ اور جو آواز تمہیں آج گستاخ جذباتی اور جنونی لگتی گیا میرا محبوب پیغمبر جب خطاب کرتا تھا تو آپ کی آواز بھولان دو جائے کرتی تھی وَشْتَدَّا غَصْبُهُ آپ کا غصہ سخت ہو جائے کرتا تھا میرے نبی کی انداز کے ادھر گفتگو کرنا اصل حق یہی ہے یہی ہے اصل اخلاق اس سے بڑھ کر کسی کا اخلاق نہیں ہو سکتا مائشہ سے کسی نے پوچھا میرے محبوب پیغمبر کا اخلاق کیسا تا کہا قرآن نہیں پڑھا سارے کا سارا قرآن میرے محبوب پیغمبر کا اخلاق ہی تو ہم کہتے کاری صاحب اتنے سخت الفاظ نہیں ہونے چاہیے میٹھا بولے میٹھا بولنا یہ اخلاق کا ایک جز ہے لیکن اصل اخلاق یہی ہے آپ کی زبان سے جب نکلے حق نکلے ورنہ اللہ کی قسم یہ جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کر ڈیلنگ کرنے والے سب سے اللہ اخلاق کے مالک ہوتے اور الحمدللہ ہم نے اپنا قائد بھی اس کو مانا گیا جو نہ رکا تھا نہ جھکا تھا نہ بکا تھا نہ کوئی اس کو اسمبلی خرید سکی تھی چاہے کوئی چوک ہو چاہے کوئی چراغا ہو چاہے کوئی ممبر ہو چاہے کوئی اہدہ ہو ڈنکے کی چوٹ بولا تھا سینہ تان کر بولا تھا پڑی ہو جن کو عادت ہمیشہ سر اٹھا کر چلنے کی وہ گرتنے ہم غیروں کے حوالے نہیں کیا کرتے مومن حق بیان کرنے سے رک نہیں سکتا کٹ سکتا ہے سر خوددار کا مگر جھک نہیں سکتا اصل اخلاق ہے آپ کی زبان سے میرے محبوب پیغمبر کی سیرت پر آپ کے خاکے بنائے جائے آپ کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارا جائے آپ کی زبان سے حق نکلے آخری ایک دو باتیں کر کے اجازت چاہوں گا اوہ مسلمان تو نے کیسے گوارہ کر لیا تو حالات کو ہی دیکھتا رہ گیا تو اپنی اولاد ہی دیکھتا رہ گیا تو اپنے رشتہ دار ہی دیکھتا رہ گیا بدر کا مقار سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبیدہ یہ تلوار تھامو جوہر دکھاؤ اپنی تلوار کے یہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں میرے مستاق ہیں میرے ملکر ہیں مجھے نہیں مانتے وہ صرف آج کے رسول کا دعویٰ نہیں کیا کرتے تھے اصل کے اندر آج کے رسول تھے تلوار کے جہر دکھا رکھے گئے میرے نبی کی گستاہی کرنے والے میرے نبی کا انکار کرنے والے ان کی گردنا کو اڑا رکھے گئے کسی نے کہا ابیدہ ٹھہرو یہ تیرا باپ آگیا سامنے انہوں نے نہیں علاق کو دیکھا انہوں نے نہیں دیکھا میرا باپ ہے انہوں نے نہیں دیکھا اس نے بچپن کے اندر مجھے پالا میری رگوں کے اندر جو خون ہے اسی کا سمرہ ہے فورا تلوار کا جہر دکھایا مستاق رسول کی گردن کو اڑا کر سائیڈ پر رکھ گیا ابھی بھی سمجھنے یہ تو آخری بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور جناب عبد الرحمن یہ ان کے بیٹے تھے ابو بکر صدیق کے بعد کے در بدر کے مقام کے اندر ایک دفعہ جب باپ بیٹا دونوں مسلمان تھے بات کار رہے تھے بیٹا کہتا ہے اباجان بدر کے مقام کے اندر کئی دفعہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے میں جوان تھا چاہے ابو جیل کی صاحب میں سے تھا اباجان کئی دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے لیکن مجھے آپ کی محبت یاد آ جاتی ہے آپ کی شفقت آپ نے کیسے مجھے پالا کیسے بڑا کیا آپ کا پیار یاد آ جاتا ہے میں تلوار کو کھینچ لیتا آپ پر وار نہیں کرتا ادھر دیکھ اصل کے اندر آج کے رسول بول کر کیا کہتا ہے کہتا ہے بیٹا تو ابو جیل کی صاحب کے اندر تھا تو مجھے صرف بستاخِ رسول ہی نظر آ رہا تھا تیری تلوار کے اندر میں کئی دفعہ آیا تو نے مجھے چھوڑ دیا اگر بیٹا تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں تیری گردن کو اڑا دیتا ہے سب باپ ادھر بیٹے ہیں بڑے بیٹے ہیں اولاد کی محبت کتنی ہوتی ہے انسان کے دل کے اندر مر مٹتا ہے انسان لیکن یہ محبے رسول صرف باتیں نہیں میرے نبی کی صیرت پر کوئی بات کرے آپ کے لئے کوئی خاکے بنائے آپ کی نبوت پر کوئی ڈاکہ مارے انشاءاللہ ہم خموش نہیں بیٹھیں گے سب ہاتھ کھڑا کر کے کہیں ہم حق کا ساتھ دیں گے ہم خموش نہیں بیٹھیں گے اللہ رب العزت سے دعا گیا جو سنا اور سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فتا